دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں اور اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں ان باتوں کو جاننے سے اکثر لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف الفاظ کی رٹ لگانے کو دعا سمجھتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس طرح کی تمام دعائیں اللہ رب العزت کے نزدیک شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی ہیں اور بے اثر و بے نتیجہ ثابت ہوتی ہیں یاد رکھئے اللہ تعالی صرف انہی لوگوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور انہیں بن مانگے بھی دیتا ہے جو اس کے احکام پر پابندی سے عمل کرتے ہیں اس کی آخری کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اس کی آیات پر غور کرتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو دعا مانگنے کا موقع نہ بھی مل پائے تب بے خداوند کریم ان کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ وہ میری یاد کے لئے الگ سے وقت نہ نکال سکے اور مجھ سے اپنی حاجت نہ طلب کر سکے تو میں ایسے شخص کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا یاد رکھئے دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور اس کا لباس حلال کمائی کا ہو سود رشوت بد انوانی لوٹ خسوٹ اور ملاکتی چیزوں کو خود سے دور رکھئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے خود کو بچائیے اور نہ جان لیں ان کاموں سے بچے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تمام جہانوں کے مالک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین موسیقی